موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملٹی ٹوڈ آف فیملی دسیز ایک ارانہ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے نور مقدم قتل کیس میں زاہر جعفر کے ماباپ زاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواست زمانت کے اوپر ہیرنگ ہوئی اس میں بہت امپورٹن پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ ہم نے آپ کے لئے نوڈ ڈاؤن کر لی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جب ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو نور مقدم کے وکیل شاہ خاور نے اپنے دلائل کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا دردناک قتل تھا نور مقدم کا سر دھرد سے الگ کر کے انہیں قتل کیا گیا انہوں نے پھر جو زاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواست خارج ہوئی تھی وہ عدالت کا فیصلہ پڑھ کے جیس سب کو سنایا یہ وہی درخواست زمانت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جب عصمت آدم جی اور زاکر جعفر نے پہلے بیل اپلائے کی تھی اور وہ خارج کر دی گئی تھی اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ سی ڈی آر کے بارے میں بتائیں کال ریکارڈ ڈیٹا کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب سے کب تک کا ہے اس پہ شاہ خاور نے بتایا عدالت کو کہ وہ اٹھارہ جولائے سے بیس جولائی تک کا ہے تو جس صاحب نے اس پہ سرکاری وکیل کو انسٹرکٹ کیا ہدایت کی کہ آپ ایسا کریں کہ اٹھارہ جولائے سے بیس جولائی کا جو کال ریکارڈ ڈیٹا ہے اس کو ہائلٹ کر کے مجھے دیں تاکہ مجھے سمجھ نہ میں آسانی ہو سکے عدالت نے پوچھا کہ قتل کا وقت کیا ہے اس پہ شاہ خاور نے جواب دیا کہ یہ سات سے سات تیس کا دورانیاں بنتا ہے کیونکہ چھ بج کے پینتیس منٹ پر نور مقدم نے جمپ لگائی تھی یہ اسی جمپ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جب نور مقدم کودی تھی اور باہر بھاگی تھی اپنی جان بچانے کے لیے اور اس کے بعد شاہ خاور نے کہا کہ سات بج کے سات منٹ سات چودہ سات اکرتیس اور سات بج کے پینتالیس منٹ کا جو کال ریکارڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر تاہیر ظہور کا بھی ذکر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دوران سات بج کے سات منٹ سے لے کے سات پینتالیس تک جو کالز ہوئی ہیں زاکر جعفر اسمت آدم جی افتخار جتنی بھی ہیں اس میں تاہیر ظہور کا بھی ریکارڈ آ رہا ہے اور اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ یہ تاہیر ظہور کون ہے تو پولیس کی طرف سے یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ تھیرپی ورکس کے سی ای او ہیں اور زاہیر جعفر اور زاکر جعفر کے جو کال ریکارڈ ہیں ان میں ان کا ذکر ہے اب یہ پولیس بتا رہی ہے پہلے شاہ خاور اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے تھے کہ کال ریکارڈ کے اندر تاہیر ظہور کا ذکر آ رہا ہے اور اب عدالت نے جب پوچھا کہ تاہیر ظہور کون ہے تو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ یہ تھیرپی ورکس کا سی ای او ہے اور جو زاہیر جعفر کا کال ریکارڈ ڈیٹا ہے اور اس کے باپ زاکر جعفر کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر بھی تاہیر ظہور کا ذکر آ رہا ہے یعنی ان کی آپس میں ٹیلی فونک گپ لگی عدالت نے پوچھا کہ تھیرپی ورکس کے اور ملزم یعنی کہ زاہر جعفر زاکر جعفر جتنے بھی نومینیٹڈ ملزم ہیں ان کے درمیان کیا لنک ہے کیوں اس کا ذکر آپ بار بار کر رہے ہیں تاہر ظہور کا تو یہاں پہ شاہ خاور نے ان کو بتایا جیز صاحب کو کہ جو زاہر جعفر دریندے کی ماں ہے اسمت آدم جی وہ تھیرپی ورکس کے اندر کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر چکی ہوئی ہے تو آپ اگر اس کو غور کریں تو یہ بہت گہرا تعلق بنتا ہے کہ ایک قتل ہو رہا ہے اور تاہر ظہور وہ تھیرپی ورکس کا سی ایو ہے اس کو اسمت آدم جی کال کر رہی ہیں زاکر جعفر کال کر رہا ہے زاہر جعفر کال کر رہا ہے اور اسمت آدم جی وہاں پہ کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر چکی ہوئی ہے تو اس کو غور کیجئے اس کے بعد چھے بچ کے پینتیس منٹ پر سی سی ٹی وی کا ٹائم عدالت میں پیش کیا گیا یہ وہی ٹائم ہے چھے بچ کے پینتیس منٹ کا اور وہی فوٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ جب نور مقدم کودی باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی گارڈ افتخار کے کیبن تک گئی اور گارڈ افتخار نے اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا اس کو بچایا نہیں ظاہر جعفر کو نہیں روکا دروازہ نہیں کھولا تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پہنچی گارڈ کے پاس تو اس نے پولیس کو نہیں بتایا گارڈ نے پولیس کو نہیں بتایا وہ فون کرتا ہے اپنے مالک زاکر جعفر کو جبکہ پولیس ٹیشن ان کے گھر سے زاکر جعفر کے گھر سے چار سے پانچ منٹ کی دوری پہ تھا اور یہاں پہ وہ مزید یہ چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جب زاکر جعفر کو کال کر دی گارڈ نے تو نہ زاکر جعفر نے نہ عصمت آدم جی نے نہ گارڈ نے کسی نے بھی پولیس کو بتانا گوارہ نہیں کیا کہ کوئی تو ہو جو پولیس کو بتا دے اس کے بعد شاہ خاور نے اس چیز پر زور دیا کہ جیسا آپ پلیس آپ اس چیز کو کنسیڈر کیجئے کہ جو ماباپ ہیں زاکر جعفر اور عصمت آدم جی ان کے رول کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں جو کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے بعد عدالت نے سوال کیا کہ پولیس کو کس نے اگاہ کیا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی پولیس کو نہیں بتایا نہ زاہر جعفر نے وہ اس نے دریندہ نے کیوں بتانا وہ تو اپنا کہتے ہیں قتل کیا کہ نہ گارڈ نے نہ خان سامنے نہ کوک نے نہ مالین نے نہ تھرپی وقس ملازمین نے نہ ماباپ نے زاہر جعفر کے ماباپ نے عصمت آدم جی نے زاکر جعفر نے کسی نے بھی جب پولیس کو اگاہ نہیں کیا تو پولیس بھئی وہاں پہ پہ پہنچی کیسے اس پر سرکاری وکیل نے جیسا آپ کو بتایا عدالت کو بتایا کہ زبیر نامی شہری نے پولیس کو کال کی اور ان کو انفارم کیا یہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر پہلی بتا دیا ہوا ہے کہ ایک شہری نے پولیس کو انفارم کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اس گھر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کینڈلی فورن پہنچے اور اس معاملے کو سورٹ اٹھ کریں تو پہلی دفعہ اس شہری کا نام سامنے آیا جو کہ زبیر ہے اور زبیر نے نو وجہ پولیس کو کال کی اور پولیس اس کے بعد پانس سے سات منٹ میں جعفر ہاؤس پہنچ گئی جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ زاکر جعفر کے گھر سے تھانہ چار سے پانچ منٹ کی دوری پہ ہے تو زبیر نے جب پولیس کو کال کی تو وہ پانس سے سات منٹ کے اندر جعفر ہاؤس پہنچ گئی عدالت نے یہاں پہ زور دیا اور پوچھا کہ پولیس کو کال کس طرح آئی فون موبائل فون کے ذریعے یا وائرلیس کے ثروہ ان کو بتایا گیا تو تفتیشی افسر نے جاسب کو بتایا کہ وائرلیس کے ذریعے نہیں موبائل فون کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا گیا تھا اور ہم جب گھر پہنچے یہ پولیس کی طرف سے جاسب کو بتایا جا رہا ہے کہ جب پولیس جعفر ہاؤس پہنچی زاکر جعفر کے گھر پہنچی تو تیرپی ورکس کے ملازمین پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے یہاں پہ جاسب نے کوئیسن ریز کیا کہ جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچے تو دروازہ کس نے کھولا اس پہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز ہوتا ہے جب پولیس نے بتایا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو دروازہ تیرپی ورکس کے ملازمین نے کھولا تو گارڈ کہاں پہ تھا یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو تیرپی ورکس کے ملازمین وہاں پہ موجود تھے لیکن جس امجد کا بہت زکر ہو رہا ہے وہ موقع پہ موجود نہیں تھا تیرپی ورکس کے ملازمین زخمی امجد کو وہاں سے آلڈی لے جا چکے ہوئے تھے اس کے بعد شاہ خاور نے جیس صاحب کو بتایا کہ اس کیس کے اندر اٹھارہ گواہ ہیں جو غیر اہم گواہ تھے ان کو پہلے ہی نکال دیا گیا تو اب گواہ بڑے کم ہے ایک پرائیوٹ گواہ ہے وہ شوکت مقدم یعنی کہ نور مقدم کے والد ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور باقی پولیس کے اہلکار ہیں تو گواہ کم ہونے کی وجہ سے ٹرائل جلد مکمل ہو سکتا ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ان کو نہ تو بیل دیں اور نہ ہی کائنڈلی کوئی آپزرویشن دیں شاہ خاور نے جب اپنے دلائل مکمل کر لیے تو اس کے بعد سرکاری وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اجیسرہ نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ زاکر جعفر اور عصمت آدم جی نے دوران تفتیش کیا بیان دیا اس پہ سرکاری وکیل نے جیسرہ کو بتایا کہ جب ہم نے والدین سے پوچھا کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بیٹے زاہر جعفر نے اسلام آباد کے اندر لڑکی کو قتل کر دیا یہ معاملہ جب آپ کے نوٹس میں آیا ہے تو آپ لوگ فوراں کیوں نہیں اسلام آباد پہنچے اس پہ والدین نے یہ جواب دیا کہ فلائٹ آویلیبل نہیں تھی جیسے فلائٹ ملی ہم لوگ فوراں پہنچ گئے جیسرہ نے اس کے بعد سرکاری وکیل سے پوچھا کہ کال ریکارڈ کے بارے میں والدین کا کیا کہنا ہے تو سرکاری وکیل نے جیسرہ کو بتایا کہ ماں باپ سے جب کال ریکارڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو وہ خاموش رہے ہیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی اس کے بعد تاہیر ظہور کے ٹاپک کو انہوں نے ہائلائٹ کیا اور سرکاری وکیل نے شاہ خاور کے بیان کو ان کی بات کو سیکنڈ کیا جو شاہ خاور نے تاہیر ظہور کے بارے میں اسٹیبلش کیا کہ تاہیر ظہور اور زاکر جعفر کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا تو سرکاری وکیل نے بھی اسی پوائنٹ کو ریز کی اور کہا کہ تاہیر ظہور کے کال ریکارڈز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے بیان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے تاہیر ظہور خود یہ بیان دے چکا ہوا ہے کہ زاکر جعفر نے مجھے کال کی اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کی حالت ٹھیک نہیں ہے ایسا کرو کہ گھر جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اب یہاں پہ کنسیڈر کرنا چاہیے جیسا اب آپ کو کہ تاہیر ظہور سی ایو تھریپی ورکس زاکر جعفر اسمت آدم جی ان کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے کیونکہ اسمت آدم جی تھریپی ورکس کے اندر کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر چکی ہوئی ہے تو ہم اس پوائنٹ کو مائنس نہیں کر سکتے اس کو ہمیں غور کرنا ہوگا اور اس کے بعد ظاہر جعفر کے موبائل کے بارے میں جیسا اب نے پوچھا کہ ظاہر جعفر کے موبائل کا کیا سٹینڈنگ ہے کیا بننا ہے کیا اس میں سے حاصل ہوئی ہے تو جیسا اب کو بتایا گیا کہ اس کے موبائل کی سکرین ٹوٹ چکی ہوئی ہے ایف آئے نے ہمیں خط لکھا ہے کہ جیسا اب سے اجازت لی جائے عدالت سے اجازت لی جائے کہ اس کے موبائل کی سکرین کو چینج کیا جائے اور پھر ہم ڈیٹا کو ریکور کر سکیں اور پھر جیسا اب نے نور مقدم کے موبائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ بھئی اس کے ڈیٹا کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کہتا ہے تو پھر جیسا اب کو یہ بتایا گیا کہ نور مقدم کے موبائل کا جو پاسورڈ ہے وہ کھل نہیں رہے تو جیسا اب اس پر مسکرائے رہے گا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے مارکٹ میں بڑے ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی ہیکر کو موبائل دے دیں وہ آپ کو کھول دے گا سرکاری وکیل اور شاہ خاور نے جب اپنے دلائل مکمل کر لیے تو اس کے بعد خواجہ حارس نے اپنے دلائل کا آغاز کیا خواجہ حارس نے اپنی بات شروع کرتے ساتھ تھی جیسا اب کو یہ بات کہی کہ ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس کو نہیں بتایا گیا وہ چاہے تیرپی ورکس کے ملازمین ہوں یا جعفر فیملی کے ذاتی ملازمین ہوں یا زاکر جعفر اور اسمت آدم جی خود ہوں تو جب چلان ہی آپ کے پاس مکمل ابھی تک نہیں پہنچا خواجہ حارس نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ آپ کے پاس جو عدالت کے اندر جو چلان موجود ہے وہ نامکمل ہے تو ابھی بات کرنا بے سود ہے جب چلان مکمل آ جائے گا تو ہم اس کے اوپر گپ لگا لیں گے اس کے بعد خواجہ حارس نے بہت عجیب سی بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ چھ بچ کر بیالیس منٹ سے لے کر سات بچ کر انتیس منٹ تک ایک وقفہ ہے اس دوران کیا ہوا کسی کو نہیں پتا کیونکہ شاہ خوافر صاحب نے جس حب کے سامنے چھ بچ کر پینٹیس منٹ خواجہ حارس چھ بیالیس سے کہہ رہے ہیں جبکہ شاہ خوافر نے چھ بچ کر پینٹیس منٹ سے لے کر سات پینٹالیس منٹ تک کا کال ریکارڈ ڈیٹا سارا ایکسپلین کیا اور کونیکشن اسٹیبلش کر کے جس حب کو بتایا جبکہ خواجہ حارس صاحب چھ بیالیس سے لے کر سات انتیس کو گیپ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران کیا ہوا کسی کو بھی نہیں پتا یہاں پولیس انٹروین کرتی ہے اور جیسا وہ کہتی ہے کہ ہم تھریپی وقت سے مطابق بات کر رہے ہیں کہ تھریپی وقت سے ملازمین آٹھ بچ کر چھے منٹ پہ جعفر ہاؤس پہنچ چکے ہوئے تھے اور ان کو آدھا پونہ گھنٹا لگ گیا تھا اس چیز کے اندر کے کس طرح سے اوپر پہنچیں کبھی وہ سیڈی لگا رہے تھے تو کبھی وہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہے تھے اور تقریباً نو بجے جب زبیر نامی شیرین نے پولیس کو انفارم کیا تو تقریباً نو بجے کے قریب پولیس جعفر ہاؤس پہنچ گئی اور یہاں پہ خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ نو بجے پولیس نہیں پہنچی جب زبیر نے پولیس کو انفارم کیا تو وہ لگ بگ تقریباً دس بجے کے قریب جعفر ہاؤس پہنچی یہاں جیسا آپ نے کہا کہ پولیس کال ریکارڈ ڈیٹا کے مطابق بات کر رہی ہے پولیس جھوٹ نہیں بور رہی ہے تو یہ ساری گپ شپ تھی یہ بہت زیادہ امپورٹن پوائنٹ سے اس ہیرنگ کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں فردر کیا ہوگا فیصلہ کیا آتا ہے امید تو ہے کہ انشاءاللہ کہ ان کو زمانت نہیں ملے گی بیل نہیں ملے گی بارال جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ہم فوراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کانڈی لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ